بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچو آج ہمارے سبق کا عنوان ہے ہماری زمین زمین کو انگلیش میں ارت کہتے ہیں ہماری زمین جو ہے اس کے اوپر پانی زیادہ ہے اور خوشکی کم ہے اور جو پانی ہے وہ نیلا ہے اور جو سبز جو آپ کو اس میں حصے نظر آرہے ہیں یہ خوشکی کے ہیں تو اللہ تعالی نے دن اور رات بنائے سورج اور چاند اور ہر ایک اپنے گہرے میں تیر رہا ہے ہماری زمین گول ہے سورج بھی گول ہے چاند بھی گول ہے اور اسی لئے یہ گول چیزیں اپنے اپنے دائرے میں گھومتی ہیں زمین اپنے ایکسس کے گرد بھی گھومتی ہے اور سورج کے گرد بھی گھومتی ہے اور یہ آپ کاپی پینسل لیں اور اس کی پریکٹس کریں یہ ہماری زمین گول ہے کہ ہجے ہیں تو زمین کے زیادہ حصے پر پانی ہے اور کچھ حصہ خوشک ہے بلکل اسی طرح ہمارے جسم میں بھی زیادہ پانی ہے اور کم چیزیں خوشک ہیں اور یہ ہے کہ ستر فیصد حصہ جو ہے زمین کا وہ پانی کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے جس میں سمندر ہیں دریاں ہیں اور تیس فیصد حصہ جو ہے وہ خوشکی ہے جس کے اوپر ہم رہتے ہیں اور پھر خوشکی کے نیچے بھی پانی ہے جیسے ہم پانی پینے کے لیے زمین سے پانی نکالتے ہیں تو زمین کے زیادہ حصے پر پانی ہے خوشک حصے پر ہم رہتے ہیں ہم میدانوں میں بھی رہتے ہیں پہاڑوں پہ بھی رہتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے کتنی پیاری زمین بنائی ہے اس میں سمندر رکھے ہیں اس میں درخت لگائے ہیں اس میں پہاڑ لگائے ہیں اس میں سہرائیں بنائی ہیں آپ میں سے کچھ لوگ پنجاب میں رہتے ہوں گے کچھ سندھ میں کچھ بروچستان میں کچھ پہاڑوں کے اوپر تو یہ ساری چیزیں خوشکی میں آتی ہیں جس کے اوپر ہم گھر بناتے ہیں اور اس کے اندر رہتے ہیں سورج کی روشنی پھیلنے سے دن نکلتا ہے صبح رات کو ہم سو جاتے ہیں اور صبح جب روشنی ہوتی ہے تو ہماری آنکھ کھلتی ہے تو یہ دن اور رات کا چکر جو ہے یہ سورج جو ہے زمین جو ہے وہ گھونگتی ہے اور اس کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے آ جاتا ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اور جہاں سورج سے دور چلا جاتا ہے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے تو سورج کے غروب ہونے سے اندھیرہ پھیلتا ہے اصل میں ہم زمین پہ رہتے ہوئے میں لگتا ہے سورج غروب ہو رہا ہے اور سورج تلو ہو رہا ہے حالانکہ سورج نہ تلو ہوتا ہے نہ غروب ہوتا ہے زمین کی سافت کی وجہ سے دن اور رات بنتے ہیں تو سورج کے غروب ہونے سے اندھیرہ پھیلتا ہے اور جیسے ہی جب رات ہوتی ہے تو رات کے اندھیرے میں ہمیں آسمان پر چاند اور ستارے نظر آتے ہیں اصل میں یہ دن کے وقت بھی ہوتے ہیں لیکن سورج کی تیز روشنی میں ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورج عمر میں ہے پیدا کیا اس نے آسمانوں اور زمینوں کو حب کے ساتھ وہ لپیٹ دیتا ہے رات کو دن پر اور لپیٹ دیتا ہے دن کو رات پر اور مصخر کر رکھا ہے اس نے سورج اور چاند کو اور ہر ایک چلتا رہتا ہے ایک وقت مقرر تک اب ہم دیکھیں گے کہ موسمی حالات کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھیں کہ دھوپ ہوتی ہے جب دوپیک کا ٹائم ہوتا ہے تو دھوپ بہت تیز ہوتی ہے سورج بہت تیز چمکدار ہوتا ہے پھر کبھی بارش کا موسم بھی ہوتا ہے آسمان سے بادوں سے بارش پانی زمین پر برستا ہے پھر کبھی آنڈی ہاتی ہے بہت تیز ہوا چلتی ہے جس سے درخت دورے ہو جاتے ہیں اور پھر کبھی کبھار پہاڑوں کے اوپر برف باری بھی ہوتی ہے اور برف کے ساتھ جو ہیں وہ درخت بھی ڈھک جاتے ہیں اور پہاڑیاں بھی ڈھک جاتی ہیں پھر اسی طرح سیزنز ہیں موسم ہیں جیسے سردی کا گرمی کا سردی کا موسم ہوتا ہے اس کو موسم میں سرما کہتے ہیں اس میں لوگ جیکٹ سویٹر اور موٹے کپڑے پہنتے ہیں آپ نے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے پھر موسم میں بہار آتا ہے تو درختوں کے نئے پتے نکل آتے ہیں ہر طرف پھولی پھول نظر آتے ہیں تو موسم میں بہار جو ہے اس میں آپ کو کھلا موسم ہوتا ہے نہ گرمی نہ سردی پھر موسم میں گرمہ ہوتا ہے لوگ باری کپڑے پہنتے ہیں اور گرمی سے بچنے کے لیے درختوں کے سائے میں بیٹھتے ہیں پانی پیتے ہیں برف والا ٹھنڈا اور موسم خزام میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں اور درخت ٹونڈ منڈ ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مختلف موسم بنائے مختلف اس حساب سے پھال اور سبزیاں بنائیں تاکہ ہم بور نہ ہو جائیں یہ دنیا ہمارے لیے بنائی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بھیجی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جانے اور پہچانے ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ایسی زبان میں اللہ کی کتاب کو پڑھیں جس سے ہمیں اردو سمجھ آتی ہوں میں پتا چلے ہمارا اللہ ہمارے سے کیا کہہ رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنیں پیارے بچے بہت شکریہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں سمجھیں اور کوشش کریں